بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اللہ کے ایک نیک ولی ہیں اور ان کی پیشنگوئیاں خاصی اہمیت رکھتی ہیں کیونکہ ان کی طرف سے کی گئی پیشنگوئیاں بلکل سچ ثابت ہوتی ہیں اور ان کی طرف سے کی گئی پاکستان کے بارے میں دو ہزار تئیس کی پیشنگوئیاں جانیں گے حضرت نور الدین نعمت اللہ امام باکر اور اس واسطے سے امام ابن طالب کی اولاد ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے ابتدائی تلیم اپنے والد سے حانسل کرنے کے بعد عراق سے علم حانسل کیا جہاں پر آپ نے جوانی گزاری چوبیس سال کی عمر میں مکہ پہنچ کر آپ نے شیخ عبداللہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور سات سال ان کی خدمت کرتے رہے نعمت اللہ شاہ ولی نے فارسی زبان میں آنے والے وقت کی پیشنگوئیاں کی جو کہ زمانے گزرنے کے ساتھ ساتھ بلکل صحیح ثابت ہوئیں نعمت اللہ شاہ ولی کی طرف سے پاکستان کے بارے میں کی گئی پہلی پیشنگوئی یہ ہے کہ بہت جلد پاکستان پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا اور ان کے پاس کام کرنے والے لوگ آ جائیں گے اگر ہم موجودہ وقت کو دیکھیں تو پاکستان میں کوئی ایسی شخصیت یا ایماندار سیاستدان پیدا نہیں ہوا جو پاکستان کا مستقبل سوار سکے اس پیشنگوئی کو کافی لوگ عمران خان سے بھی جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دو ہزار تیس میں عمران خان دوبارہ وزیراعظم بنیں گے اور پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھرا کریں گے اور پاکستان کے نظام کو درست کریں گے جیسا کہ پیشنگوئی میں بتایا گیا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کی ایک پیشنگوئی یہ بھی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کفار مسلمانوں کو بتائیں گے کہ تمہارا دین کیا ہے اور کافر مسلمانوں کو حج اور نماز سے روکیں گے اگر آج گھوڑ کیا جائے تو یہودی اور مغربی نظام سب اسلام کی تشریح کرنے پر لگے ہوئے ہیں اور یہودی سائنس دان قرآن پاک کی تفسیر کرتے نظر آتے ہیں اور مسلمانوں کو جہاد سے ہٹا کر امن کے ساتھ رہنے پر زور دیا جا رہا ہے جبکہ شراب نوشی اور بے پردگی کو مسلمانوں میں عام کیا جا رہا ہے سود کو کاروبار میں ترقی بتایا جا رہا ہے اور گستاخِ رسول کے معاملے پر مسلمانوں کو چپ رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے اور نظریہ پاکستان اور اسلام کو دکیہ نوسی قرار دے کر ترق کرنے کے مشرع دیا جا رہے ہیں اسی طرح کرونا وائرس کی آرمیں مسلمانوں پر مختلف قسم کی پبندیہ لگائی گئیں جس میں مسجدوں کو بند کیا گیا اور وقفے وقفے سے نمازیوں کو کھرا رہنے پر تلقین کی گئی اور صرف یہی نہیں بلکہ مسلمانوں کو حج اور عمرہ کرنے پر بھی روکا گیا اور وہ بھی یہودیوں کے کہنے پر ان ساری باتوں سے ایک بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ پیشنگوئی بھی بالکل درد ثابت ہو چکی ہے ایک اور پیشنگوئی بھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسلمانوں پر کافروں کا ظلم و جبر بھی بیان کرتے ہیں جس پر مسلمان صبر سے کام لیں گے لیکن پھر اس کے بعد عرب کے لوگ ان کی مدد کو آئیں گے جبکہ چترال نانگا پربت چین اور گلگت کا علاقہ میدان جنگ بن جائے گا ایک اور پیشنگوئی میں نعمت اللہ شاہ ولی یہ خوفناک اور دل کو دہلا دینے والی بات بھی بیان کرتے ہیں کہ اس دوران دریائے اٹک کفار کے خون سے تین بار سرخ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی فوج پاکستان کی سرحد میں داخل ہو کر ازاد کشمیر پر قبضے کے لیے آئے گی کیونکہ تب ہی دریائے اٹک تین مرتبہ کفار کے خون سے بھر جائے گا اس کے علاوہ ایک اور پیشنگوئی میں یہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں ہر طرف جنگ ہوگی تو تم یہ دیکھو گے کہ اس وقت دنیا پر عیسائیوں کی حکومت ہوگی اور وہ ہر طرح سے مسلمانوں کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے عیسائی ہر طرف سے حملہ آور ہوں گے اور مسلمانوں کے ملکوں پر قبضہ کرنا شروع کریں گے دنیا سے بھلائی ختم ہو جائے گی دنیا میں دھوکے اور سادش پر مبنی نظام قائم ہوگا اگر اس پیشنگوئی پر نظر ڈالی جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اشارہ نیو ورلڈ آرڈر کی طرف تھا جو کہ نافذ کرنے کی پوری تیاری کی جا رہی ہے اس بارے میں ہم پہلے بھی ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں کیونکہ اس نیو ورلڈ آرڈر کے راستے میں واحد رکاوٹ اسلام ہے اس لیے اسلام کی تعلیمات کو بدلنے پر زور دیا جا رہا ہے جس میں لوگوں کی طرز زندگی کو مکمل طور پر اس نظام کے سانچے میں ڈالنا عالمی اداروں کا حدف تھا لہٰذا معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے ہر ادارے میں محنت کی گئی لوگوں کا پہناوہ، کھانے پینے کے اوقات، سونا جاگنا، انسان کی ذاتی زندگی اور کاروبار کے طور طریقے سب کو اس نے مزہ میں داخل کیا گیا ہے اور اس میں دنیا کی عبادی کو آٹھ عرب سے ایک عرب لانے پر زور دیا جائے گا یہ ساری پیشن گویاں نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آج سے آٹھ سو سال پہلے کی تھی جو آج ہو بہو پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر دجالی فتنے سے محفوظ فرمائے دوستو تو کیسی لگی آج کی ویڈیو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں کیسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ